سید نور ہے انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا بڑک ماننے کو بھی دل چاہتا ہے اگر شابہ سے رکھئے اے کامتوں ہی کر سکنی سے آپ کو یہ تیرے بات دی رکھئے ایک انوکھی مووی نظر آئے گی بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے ہر سین میں اکھنوں کی کہڑا دل زورا زوری لائی یہ سمجھنا بے ہونے جدینا لائی یہ جی کردہ اس میں نہ مدر ہے نہ انڈیا ہے اس میں پاکستان ہے اور راکھی ہے یہ میری فرسٹ مووید ہوگی جس میں میں نیگٹیو رول کر رہا ہوں یہ فلم چلے گی تو پنجابی فلم ایک دفعہ زندہ ہو جائے گی اس پہ پڑیوسر کا کروڑوں روپیہ انویسٹ ہے اور انہوں نے کروڑوں روپیہ لگایا اور شاجی نے اس کو خوب یوٹلائز کیا ہے اس میں ایک سین بھی ہمارا آپ دیکھیں گے بلگر نہیں ہوگا بڑی صاف ستری فلم ہے جتنا پیسہ میرے ڈیڑھ نہ لگا دیے یہ پنجاب کی انڈسٹری سوچ بھی نہیں سکتے اگر ہمارا اس پنجاب میں بھی فلم دکھائی جائے گی تو ہمیں مایوسی نہیں ہوگی پہلی آپ کی لولی وڈ فلم ہے اور کیا کہنا چاہیں گے اپنے چانے والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ لوگ مجھے ہر پلیٹ فارم پر اتنا پیار دیتے ہیں ہر سوشل میڈیا کی ایپ پر اتنا پیار دیتے ہیں اسی طرح مجھے یہاں پہ بھی آپ لوگوں کا میکسیمم سپورٹ چاہیے میری ڈیبیو فلم ہے آئی ہوب آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی جیسے ہر جگہ آپ لوگ مجھے اتنا زیادہ ہر اپلیکیشن پر پسند کرتے ہیں یہاں پہ بھی مجھے آپ لوگوں کا اتنا سپورٹ میکسیمم پیار چاہیے اچھے پنجابی فلم تھی تو پنجاب کے جو ڈائریکٹرز اور پرڈیوسرز پنجاب کے ادھاگار ہیں انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا اور بہت اچھے سے ڈائریکٹ کیا جو ہماری ایکٹرس ہیں سائیمان نور جی انہوں نے بہت اچھے سے گائیڈ کیا ہر چیز میں ہر ایکٹ میں ہر سین میں کہتی تھی کہ ایسے کر لو زادہ بہتر ہوگا تو ہر طرف سے مجھے بہت سپورٹ ملا ہے بہت پیار ملا ہے اور سب نے بہت اچھے سے گائیڈ کیا ہے جنرک مجھے ایک سوال ہے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے ہر سین میں ہر جو بھی ہمارا آپ کہلنے کی سین ہوتا تھا اس میں وہ مجھے سپیشلی آکے بتاتی تھی ان کا سین نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ میرے پاس آکے بیٹ جاتی تھی کہ جندر میں تمہیں گائیڈ کرنے کے لیے یہاں ہوں کچھ پوچھنا تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو ہر چیز پوچھی یہاں پہ میں کیا کروں میرا پہلا ڈیبیو ہے آپ مجھے گائیڈ کریں تو ہر چیز میں بہت اچھے سے بہت سویٹلی گائیڈ کرتی تھی ڈانٹ کھائی آپ نے ڈانٹ اتنی نہیں کھائی میں نے بہت پیار سے سب نے مجھے ٹویٹ کیا ہے ہمارے ساتھ اس فلم کے ڈائریکٹر سید نور صاحب موجود ہے اور ان کے ساتھ سائیما نور صاحب ابھی موجود ہے ان سے کچھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی یہ بتا ہے فلم جو ہے اب ایدل فطر کو ریلیز ہونے جا رہی ہے بڑی ایفرٹ رہی ہے آپ کی اس فلم میں ہم شوٹنگ میں بھی آئے آپ کی تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک پنجابی کانٹنٹ بہترین پروڈکشن کے ساتھ اب ایدل فطر پر لوگوں کتنی متاثر کرے گی لیکن پنجابی فلم کی ایک پیاس ہے ہمارے اس سوسائٹی میں لوگ پنجابی فلم دیکھنا چاہتے ہیں پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب میں سب سے زیادہ سینماز ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ بزنس ہے تو یہ ایک ضرورت تھی پنجابی فلم تو میں تو اردو فلمیں بنا رہا تھا لیکن مجھے کہا گیا کہ جی پنجاب کے لیے بڑی باتیں ہو رہی ہیں پنجابی کانٹنٹ نہیں آ رہا ہے تو ہم نے حمد کر کے پنجابی فلم بنائی ہے اور بڑی محنت سے بنائی ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ فلم کی کوئی ایس سچ سپیشل زبان نہیں ہوتی یہ ضروری نہیں ہے کہ اردو میں ہی فلم بنے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پنجابی میں ہی بنے یہ سکرپٹ ویلیوز ہوتی ہیں کہانی کی ویلیوز ہوتی ہیں کہ آپ ان کو کس زبان میں بنانا چاہتے ہیں اس فلم میں پاکستان کی پاکستان فلم انڈرسی کے جو بڑے بڑے نام ہے پنجابی فلم انڈرسی کے وہ موجود ہیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے نئے ٹیلنٹ کو بھی موقع دیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پنجابی کانٹنٹ ہے آل آور ورلڈ میں یہ پنجابی کانٹنٹ جو مشہور ہوگا چڑھ دے اور لین دے پنجاب دونوں میں نہیں ڈیفنیٹلی اگر ہمارا اس پنجاب میں بھی فلم دکھائی جائے گی تو وہ ہمیں مایوسی نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی اچھی فلم نہیں دکھائی اور ان کی ان کی مزاج اور ان کی لیول کے مطابق جو فلم بنی ہے ہمارے ابھی وہی کیمرے جز استعمال ہیں وہی پوسٹ پروڈیکشن ہم نے باہر سے کی ہے مثلا لیول اس فلم کا بہت اونچا ہے جو ایک انٹرنیشن فلم کا ہوتا ہے وہ اس فلم کا ہے لیول یہ بتاہیے کہ میڈم آپ کے آپ کی فلم میں موجود ہیں تو کتنا ایز رہا میڈم کو آپ کی فلم میں کام کرنے وقت مجھے بہت میں نے اب ابھی سے اجازت لینی ہے تو ان سے بات ہوگی میری خوش نصیبی ہے کہ میرے وہ دائیں طرف نہیں بائیں طرف بیٹھی ہیں بائیں کدھر دل کی طرف اور ہمیشہ ان کی سپورٹ مجھے رہی ہے ان کا پیار مجھے لیے انسپریشن رہا ہے اور جے آپ کا بیٹر ہاف اگر آپ کے ساتھ بیٹر لائف گزارتا ہے تو آپ کی انسپریشن بھی وہ بیٹر ہو جاتی ہے تو آئم تھینک فول ٹو سائمہ جی جو میری وائیب بھی ہیں اور میری فلم کی ٹاپ سٹار ہیں یہ میری انسپریشن ہے میں جب بھی سوچتا ہوں مثلا یہ ان کا چہرہ ان کا پرفارمس میرے سامنے ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا اور اس فلم میں بھی یہ مایوس نہیں کریں گی اس فلم میں جس طرح انہوں نے ڈراما بولا ہے جس طرح انہوں نے ایک سینٹیمنٹس کریئیٹ کیے ہیں آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں اور بڑک مارنے کو بھی دل چاہتا ہے اگر شابہ سے رکھئے کامتوں ہی کر سکنی سے ابھی میں حال میں آیا ہوں نا ایک شخص نے میرے آگے سوال کر دیا انہوں نے کہا یار میں نے سنائے کہ یہ مدر انڈیا کی تھوڑی سی چربہ ہوگی میں نے کہا سیہ نور صاحب آپ نے پڑا نہیں نہ دیکھا نا ان کو سیہ نور صاحب جب بھی کچھ چیز لکھتے ہیں وہ اپنے ذہن سے لکھتے ہیں وہ نئی بات دکھتے ہیں اس سے پہلے بھی بڑی باتیں ہوتے ہیں لیکن جب آپ یہ فلم دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ تیرے باجدی راکھی ایک انوکھی مووی نظر آئے گی ایک محبت ایک نظر آئے گی آپ دیکھیں گے میہ بیوی کی محبت کیسی ہوتی ہے اور کیسا یہ اثر چھوڑتے ہیں ہمیشہ ایسی بات کر جاتے ہیں جو دل پر اثر کرتی ہے اور آپ شفکت چیمہ کو بھی دیکھیں گے اس کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں یہ پتہ نہیں یہ ابھی جو شفکت چیمہ صاحب نے کہا کہ کسی نے کہا کہ مدر انڈیا کی کاپی ہوگی مدر انڈیا کی کاپی کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے لیکن یہ فلم قطن ایسی نہیں ہے کہ مدر انڈیا بہت بڑی فلم ہے اس میں نہ مدر ہے نہ انڈیا ہے اس میں پاکستان ہے اور راکھی ہے پاکستان ہے لہذا یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ ایسی کوئی بات ہے بہرحال کچھ لوگ نیگٹیو مینڈڈ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی پوزیٹیو بات نہیں کی وہ اچھی چیز میں بھی نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے موں پہ تھپڑ اس وقت پڑتا ہے جب زیادہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اچھا میں نے اچھی خان صاحب سے بھی بات کرنے یہ بتائیں آپ کا اس فلم میں کیسا انداز ہے وہ ذہر تھوڑا تھوڑا سو بتائی گا ہمیں سید نور صاحب نے میرے لئے ہمیشہ پوزیٹیو رول سوچا میری چوڑیاں آپ نے دیکھئے ہو گیا انہوں نے ہمیشہ میرے لئے ایک سوچا جو بھی میں نے ان کی فلم کی وہ میں نے پوزیٹیو رول میں کی لیکن یہ میری فرسٹ موید ہوگی جس میں میں ایسی نیگٹیو رول کر رہا ہوں اور لوگ مرسلت ڈریں گے کہ یار شفتر شیما اس میں کیا ملدہ بے روک کر کے آ رہا ہے اور ان کی فلم جو ہے وہ میری زندگی بڑھاتی ہے میرے فن کو نکھار دیتی ہے سید نور صاحب آپ بتائیے گا فلم میں آپ کا انداز کیسا ہے یہ وہ فلم ہے جس سے پاکستان فلم انڈسٹری کا ریوائیول جو ہے وہ ببستہ ہے یہ فلم چلے گی تو پنجابی فلم ایک دفعہ زندہ ہو جائے گی پھر وہ دور آ جائے گیا چوڑیوں والا مجاجن والا اور اس سے پہلے جتنی بھی ہماری پنجابی فلمز ہٹ ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ فلم جو ہے یہ بلوک بسٹر فلم ہے اور اس پہ پروڈیوسر کا کروڑوں روپیہ انویسٹ ہے اور انہوں نے کروڑوں روپیہ لگایا اور شاجی نے اس کو خوب یوٹلائز کیا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ عید والے دن مزا لیں گے اور ہم جب سینمے پہ آئیں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے یہ ایک ایسا پروڈیکٹ ہے کہ اب اس کے چلنے سے انشاءاللہ تعالی آگے جو ہیں وہ فلمیں اسی طرح کی بنیں گی اور انڈسٹری کا ریوائیول ہوگا اس ٹائم فلم کے پروڈیوسر سفدر ملک صاحب ہمارست موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ تیرے باجرے دیراکھی فلم بنانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے کیوں سوچا کہ یہ فلم ہمیں بنانی ہے السلام علیکم سر سلام علیکم سر سر پنجابی فلمیں پاکستانی پنجاب میں ریلیز ہو رہی ہیں اور ایسے حالات میں آپ نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ فلم لوگوں کو پسند آئے گی انشاءاللہ یہ فلم پسند آئے گی اور بڑا اچھوتا سبجیوٹ ہے اور آپ کو اس میں صحیح پنجاب کا جو ہے نا وہ نظر آئے گا جو پنجابی فلمیں ہوتا ہے یہ اس میں ایک سن بھی ہمارا آپ دیکھیں گے بلگر نہیں ہوگا بڑی صاف ستری فلمیں ہیں اور میں نے بڑا رسک لیا ہوا ہے میرے دو مین آرٹسٹ جنت مرزا اور عبداللہ خان ان کو لے کے میں نے یہ فلم منائی ہے بتائیں بطور پروڈیوسر بتانا چاہیں کہ پنجابی فلم پر کتنا بجڑ لگ گیا آپ کا یہ پیسے تو میں کہوں یہ سیکریٹ ہی رہنے لیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ آج تک پاکستان میں اتنی بھی ہیوی بجڑ کی فلم نہیں بنی سب سب مہنگی اور پنجابی رحیل بھائی آپ بتائیں فادر نے تو کہا ہے جی بہت بڑی فلم ہے بڑے بجڑ کی فلم ہے تو بڑے بجڑ کی فلم حاصل پر آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان فلم انڈرسی کو ہمیشہ سے سپورٹ کیا اپنے کام سے اور اپنے پیسوں سے تو امید کرتے ہیں جب یہ عید پر پنجابی فلم ریلیز ہوگی جنت مرزا جس میں شامل ہے وہ لوگوں کے لیے متاثر کن ہوگی سر انشاءاللہ عزیز ہمارے اللہ نے چاہا تو یہ پنجابی فلم ہم نے پچھلے دھائی سال میں بنائی ہے اور لیجنڈ میڈم ہے اپنا میڈم سائمہ نور ہے ٹک ٹاکر جنت ہے عبداللہ خان ہے کومیڈین ہیں سارے ہمارے افتخار تھاکر آگا ماجد کومیڈین اس لف سٹوری کومیڈین ایکشن اور جتنا پیسہ میرے ڈیر نے لگا دی ہے یہ پنجاب کی انڈسٹری سوچ بھی نہیں سکتی یہ آج میں بس اتنے رفاظ آپ کو بتانا چاہا رہا پنجابی فلم انڈسٹری میں پنجابی گانے آپ نے دیئے مشکل تھا پنجابی بولنا پنجابی گانے گانا یا پھر ٹھیک ہے آسان ہوا پنجابی میں بول نہیں سکتی مجھے نہ اتنی زیادہ سمجھ آتی ہے بہت تھوڑا بہت سمجھ لیتی ہوں اور یہ بات ہے کہ میں گانا گا لیتی ہوں پنجابی میں اور اتنا پتہ نہیں چلتا کہ مجھے پنجابی نہیں آتی تو کافی اچھا ایکسپیرینس تھا میرے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ملا تھا کہ ٹپیکل طریقے سے آپ نے اس چیز کو گانا ہے ٹپیکل صانگ ہیں کافی بہت ایک سانگ تھا جو آئی تنک سید نو سر نے خود ہی رائٹ کیا ہے اور کہ اس مجھے پنجابی جس کو گا کے تو آئی تنک پنجابی سوڑا سا گا سوڑا سا گا اکھنوں کی کیاڑا دل نے زورا زوری لائیے سمجھنا وہ نے جدنا لائیے جی کردا